ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ضائع ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کیونکہ گھر سے مانوس نہیں ہے جانور بکری بکرا ہی ہے گھر سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکل گیا کہیں گھر واپس نہیں ہوا اور اچکوں کے ہاتھ چڑ گیا وہ اس کو لے بھاگے ضائع ہو گیا جانور اب رہا نہیں اس کے پاس ایسے ہی کبھی ہو جاتا ہے کہ جانور گر گیا اوپر سے مر گیا کبھی زیادہ کھلا دیا اس کو مر گیا مختلف شکلیں ہو جاتی کبھی چور ہی ہو جاتا ہے دیہات وغیرہ میں آدمی قربانی کا جانور لائے تھا رات کو چور کھول کے لے گئے کیا کریں گے ایسے دیکھیں دو باتیں اس میں دھیان دینے کی ہیں جو جانور ضائع ہوا وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوا یا ہماری کوتاہی سستی کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا اگر کوئی دخل نہیں تھا تو ہمارے اوپر قربانی اس کے بدلے میں واجب نہیں ہے لیکن ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے وہ ضائع ہوا ہے اور ہم دوسرا لا سکتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں دوسرا لاکر قربانی کرنا چاہیے جب ہم نے ارادہ کر لیا نیت کر لیا قربانی کرنے کی تو اللہ رب العزت کے یہاں لکھ لیا گیا سواب ہمارا شروع ہو گیا پوری کوشش ہم نے کی جانور کو رکھنے کی قربان کرنے کی اور پھر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو اللہ رب العزت ہمیں سواب دے گا انشاءاللہ ہم محروم نہیں رہیں گے لیکن ہمارے دل میں تھا نہیں لوگ لحاظ میں جانور لیا آئے تھے اس لئے اس کی پرواہ بھی نہیں کی کوئی کھول کے لے گیا کیا کیا وہاں باندھا نہیں جہاں پر وہ محفوظ رہ سکتا تھا اسے ہی بار اس کو چھوڑ دیا تو ہماری کوتہ ہی کو دخل ہے اس میں اگر ہم صاحب استطاعت ہیں اور لا سکتے ہیں دوسرا جانور تو دوسرا جانور ہمیں لا کر قربان کرنا چاہیے اور نہیں لا سکتے ہیں معذور ہو گئے ہیں آپ تو معذور پر قربانی نہیں ہے صاحب استطاعت پر ہے تو آپ کی صورت حال کیا ہے اس کا دخل ہے اس بات میں ایک سے پہلے ہی اس نے جانور قربان کر دیا اب یہ تو اس کی اپنی غلطی ہے ایسی صورت حال رسول اکرم کے زمانے میں پیش آئی رسول اکرم نے کہا دوسرا جانور لا اور قربان کرو اس غلطی میں دخل ان کا اپنا ہے تو اس کی سزا ان کو ملے گی یا ذکر اور اگر قربان تو کرے اچھا بہتر اور نہیں کر سکتے ہیں تو لازم و ضروری نہیں فرض نہیں ہے ان کے اوپر کہ چاہے قرض لیں یا کچھ کریں چونکہ اب تو یہ لی آئے تھے اب تو انہوں نے کر لیا تھا بعض حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں دیکھ قربان واجب تو نہیں تھی لیکن جب یہ جانور لائے اور پھر وضائع ہو گیا اب تو واجب ہو گئی اب تو ان کو کرنا ہی پڑے گا ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کی صورتحال دیکھی جائے گی وہ آدمی جس جذبے سے لائے تھا پوری کوشش کی اس نے کہ وہ قربانی کرے لیکن ناکام ہو گیا نہیں کر سکا اس لیے اس کے اوپر تعویٰ نہیں ہے اگر کر سکتا ہو تو کرے یہ اچھا ہے بہتر ہے پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ